ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلے کہ بشرا بی بی کا سعودی عرب پر جو بڑا الزام سامنے آیا ہے اس میں انہوں نے جنرل باجوا کا بھی نام لیا اس حوالے سے ذرائع سے جنرل باجوا کا موقع سامنے آگیا ہے وہ موقع ہم آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے بتائیں کہ عمران خان کی حکومت گرنے کے حوالے سے سعودی عرب کے کردار کے حوالے سے کیا الزام بشرا بی بی کی طرف سے لگایا گیا ہے وہ ایک دفعہ پھر دیکھئے خان نے بہت پہلے یہ بتایا تھا کہ یہ قصہ یہ ظلم اور یہ خان کے پیچھے ساری قوتیں جو کھڑی ہو گئیں اس کی وجہ کیا ہے جو آج تک کسی نے آپ کو نہیں بتائی خان جب سب سے پہلے ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے تھے تو جب وہ واپس آئے تھے تو فوراں ہی باجوا کو کال آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آیا ہم اس مولت میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکے داروں کو لے آئے ہو اور ہمیں یہ نہیں چاہیے آپ یقین مانئے تب سے خان اور اس کی بیگم کے بارے میں بیگم کے بارے میں گن ڈالنا شروع کر دیا اور خان کو یہودی کا ایجنٹ کہنا شروع کر دیا یہ میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ خان نے کبھی پبلک میں نہیں بتائی اگر یہ بات غلط ہو تو پھر آپ باجوا اور اس کی فیملی کو پوچھیں کیونکہ باجوا اور باجوا کی فیملی نے یہ باتیں کسی کو بتائی تھی جو خان تک پہنچی تھی بعد میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ویسے بھی آپ کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت سے ریپورٹس دیتے ہیں انہوں نے بھی خان کو یہ بتایا تھا کہ اصل کہانی یہ ہے کہ خان کو اس چیز کی سزا دی جاری ہے کہ وہ آپ کے ملک کے لیے حقیقی ازادی کے لیے انصاف کے لیے اور ننگے باؤں مدینہ شریف کی سرزمین پہ جو وہ چلے تھے یہ ان کو اس کی سزا دی جاری ہے مرحل زام بوشہ بی بی کی طرف سے لگایا گیا ہے اماسہ سینئر صاحبی انصار عباسی صاحب موردن صاحب بہت شکریہ مشہومی ڈوائن کرنے کے لیے آپ نے ذرائع سے موقف معلوم کیا ہے کیا موقف ہے اس حوالے سے جنرل باجوا کا دیکھیں میری جنرل باجوا سے تو ظاہر ہے بات نہیں ہو سکی لیکن ان کے جو قریبی ذرائع ہیں اور جن کے اوپر بلکل میں سو فیصد ٹرست کر سکتا ہوں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بوشہ بی بی صاحب نے یہ بات کی جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انتہائی خطرناک بات ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایبسولیوٹی انٹروٹ ٹوٹل جھوٹ ہے یہ اور جھوٹ کے علاوے یہ کوئی بھی اس قسم کے اور دوسری بات نہیں پھر انہوں نے یہ باری بات کی کہ جو ذرائع ہیں انہوں نے جنرل باجوا کے حوالے سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کعبت اللہ جا کے میں یہ بات کرنے کے لئے تیار ہوں کہ یہ جو بات کی گئی ہے بلکل مکمل طور کے اوپر جھوٹ ہے نہ صرف جھوٹ ہے بلکہ یہ جب ننگے پواؤں والی بات کی گئی کہ ہم کس طرح سے مدینہ منورہ کی جو بات کی گئی کہ اس کے بعد یہ لوگ گئے اس کے بعد ان کو جو تحائف ملے جو ہار وغیرہ اور پھر جو گھڑیاں وغیرہ اور نہ صرف یہ بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی وہ بھی آپ کو بتایا کہ انہوں نے مدینہ میں جا کے کی تھی تو وہ شادی بھی اس کے بعد ہوئی تھی اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے چونکہ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے یہ جو الزام لگایا وہ سعودی عربیہ کے اوپر لگایا انہوں نے اپنے اداروں کی انٹیلیجنس اداروں کی بات کی ہوگی وہ یا آئی بی ہوگی یا آئی س آئی ہوگی تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ جو میری ایک اور میری سور سے بات ہوئی ہے تو مجھے لگتا ایسے ہے کہ اس کے اوپر بھی ایک رییکشن آئے گا مطلب ہے کہ ریسپونس آئے گا ایک فارمال ریسپونس وہ فوس سے بھی آسکتا ہے ایس پی آر سے بھی آسکتا ہے فوران آفسس سے بھی گورنمنٹ کی طرف سے بھی ریسپونس اس کے اوپر آسکتا ہے بیکوز یہ بہت ہی سیریس قسم کا الزام انہوں نے سعودی عربیہ کو اوپر لگایا ہے اور نہ صرف یہ ہے بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میری ایک بہت ہی سینئر پی ٹی آئے کے ایک رہنما سے بات ہوئی اور ہی اس آسو ویری افسیٹ وہ کہتا ہے ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان بی بی نے یہ کس قسم کی بات کر دی اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو ہر چیز کی اوپر پانی پھیر دیا انہوں کے لفظیں کہ انہوں نے تو ہر چیز کی اوپر پانی پھیر کر رکھ دیا سو یہ جس قسم کا الزام لگایا ہے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کس مشاورت سے ہوا ہے باجہ صاحب کی طرف سے بلکل کمپریٹ ڈینائل اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئے کے جو لیڈرشپ ہے وہ جو سیکنڈ ڈیر لیڈرشپ ہے وہ بہت افسیٹ ہے اس کے اوپر پہلے شیر افضل مروت صاحب نے ظاہر سعود زرب پہ ایک الزام لگایا تھا بعد میں پارٹی کے اندر بڑا ڈیبیٹ ہوئی عمران خان صاحب نے اپنے آپ کا فاصلہ اختیار کیا ان کے بیان سے اب اچانک مشاہ بی بی نے یہ دے دیا ہے تو کیا پارٹی کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے عمران خان صاحب کے اندر سوچ پائی جاتی ہے انہوں نے یہ بیان دے دیا مگر بغیر ڈیبیٹ کے بغیر ڈیسکشن کے دے دیا جس کو پارٹی کے لیے شیر افضل مروت کے بیان سے جان چھوڑانا آسان تھا ان کے بیان سے جان چھوڑانا مشکل ہو جائے گا دیکھیں میرا حال ہے کہ یہ بہت ہی سیریز بات کر دی ہے اور پھر عمران خان صاحب سے انہوں نے مشورہ کیا ہوگا کہ نہیں یا عمران خان کی مشاورت سے اور میرا آپ کو بتاؤں گے ظاہرہ عمران خان صاحب بھی بہت سی لوس باتیں کرتے رہے ہیں بہت کچھ لیکن میں آپ کو بتاؤں گے میرا نہیں خیال کہ وہ اس قسم کی بات کر سکتے ہیں بگوز ان کو بھی سنسٹیوٹیز بگوز اس میں جو یہ ایک پولٹیکل لیڈرشپ ہے یہ ایک پولٹیشن ہے وہ فورمال پرائم نیسٹر ہیں وہ پاکستان کی بہت بڑی پولٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاور میں آئیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ گارورنمنٹ بنائیں تو اب اگر وہ فرض کر رہے ہیں کہ سعودی عربیہ کے مطلق وہ اس قسم کی انتہائی ایک متنازے اور irresponsible بات کی جاتی ہے تو اس کی اوپر میرا حال ہے کہ اس کی اوپر شاہد عمران خان صاحب کے بھی کوئی رسپونس میرا نہیں خیال کے ویسے میں آپ بتاؤں کہ ان کی طرف سے کوئی endorsement آ سکتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس چیز کو کیسے سنبھال پائے گی پارٹی جو کہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ سنبھال پائے گی جس clarity کے ساتھ انہوں نے بات کی اور پھر نہ صرف وہی والی بات کہ سعودی عرب کی بات کی اپنی کے جی کہ باجو صاحب اور ان کی وائف نے کسی سے بات کی بلکہ اپنے اداروں کی بات کی اب وہی والی بات دیکھیں بڑی important ادارے کیا آئی ایس آئی نے ان کو یہ بات بتائی کیا انٹیلیجنس بیورو نے ان کو بات بتائی کیا ملٹری انٹیلیجنس نے بات بتائی یا سب کو جھوٹ ہے اور یہ خود سے بنا دی کہانی بنا دی گئی یہ چیزیں سامنے اب آئیں گی اور یہ بہت بڑی controversy generate ہو گئی